بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگرچہ زخائر کم ہیں مگر ایسے بہت سی جگہیں پاکستان میں بوجود ہیں جو ہر وقت اپنے زخائر اگلنے کے لیے تیار ہیں سندھ کی سرزمین سے کیا نکلا جاننے سے پہلے آپ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور اس خوشی کی خبر کو دوستوں تک لازمی شیئر کریں کیکڑا ون میں آئل نکل آیا تھا مگر امریکہ اور ایران کی کشیدگی کی وجہ سے اس پر پردہ ڈالا گیا کیونکہ وہ زخائر کھلے سمندروں میں تھے اس لئے ان زخائر کو بچانے کے لیے یہ خبر نشر کی گئی کہ وہاں کوئی زخائر نہیں ملے اور پاکستانی عوام کے دس عرب روپے زائع ہو گئے یہ سب ایک ڈراما تھا ان زخائر کو بچانے کے لیے صوبہ سندھ کے علاقے سانگڑ میں تیل کے زخائر ملے ہیں جس کے خودائی پاکستانی محکمہ آئل اینڈ گیس ڈویلمنٹ کمپنی لیمنٹڈ نے کی ہے اور یہ زخائر تقریباً چھتی سو میٹر کے گہرائی میں ملے ہیں او جی ڈی سی ایل کے مطابق چھتی سو میٹر کی گہرائی کے بعد 9.12 ملین سٹینڈڈ کیوبک فوٹ پر ڈے گیس دریافت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ 520 بیرل پر ڈے آئل ملا ہے اور اس پوائنٹ پر پریشر 840 پونڈ پر سکوئر انچ تھا دوستو اس کے علاوہ اس قسم کے لاتعداد مقامات پاکستان میں موجود ہیں جو پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں بس ایک نیک نیت حکمران کا انتظار کر رہے ہیں زیادہ تر علاقے پاکستان کے صوبے سندھ اور کے پی کے میں موجود ہیں دوستو کیکڑا ون کی خبر سن کر بہت سے لوگ نا امید ہو گئے تھے پاکستانی عوام کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر یہ سب نا بھی ہو تو ہمارے لئے اللہ کے حکم سے ریکوڈک کے زخائر ہی کافی ہیں جہاں پر ہزاروں ٹن سونا اور چاندی موجود ہے رب تعالیٰ نے پاکستان کو مادنیات سے مالا مال کر رکھا ہے خدا اس ملک کا حامی و ناصر ہو اس ویڈیو کو دوستوں تک لازمی شیئر کریں کیونکہ یہ خبر بہت خوشی کی خبر ہے اور دوسروں لوگوں کو جاننا لازمی ہے